مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئیڈی ٹیوی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے اعوذ باللہ بن الشیطان راجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈی ٹیوی اور میراج کا موضوع ہے شیطان کی سادش انسار اگرچہ بد پرست تھے لیکن کیونکہ ان کا یہودیوں سے میل جل تھا اس لئے وہ نبومت اور آسمانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ واقفیت رکھتے تھے یہودیوں کو بھی اگرچہ انسار سے جشمنی تھی لیکن وہ ان کے علمی فضل و کمال کے شیطائی تھے انسار میں ایک شخص سویر بن سامت جو شاعری اور جنگ کرنے میں ماہر تھا اسے کہیں سے امثال لقمان کا ایک نسخہ مل گیا جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتا تھا ایک روز جب وہ مدینہ سے مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت سن کر اس کے پاس تشریف لے گئے اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اسی قسم کی ایک کتاب موجود ہے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی جنہیں سن کر سویر بن سامت بڑا متاثر ہوا سویر بن سامت مدینہ واپس آ کر جنگ رجاس میں مارا گیا مگر وہ ناس صرف خود اسلام کا گربیدہ ہو چکا تھا بلکہ اس نے اپنی شاعری کے ذریعے مدینہ کے لوگوں تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہچا دیا تھا اس وجہ سے انسار کے دنوں میں اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی اس دوران عوث اور خزرج قبیلوں میں جنگ ہوئی اس میں عوث کو شکست ہو گئی عوث کے سردار مدینہ چھوڑ کر مکہ کے قریشی سرداروں کے پاس چلے گئی تاکہ خزرج کے مقابلے میں انہیں ساتھ ملایا جا سکے ان لوگوں کے قیادت آیاس بن معاذ کر رہے تھے ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلہ کے سرداروں کے آنے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی کیا آیات دلاوت کی آیاس بن معاذ نے یہ آیات سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم تم جس غرض سے مکہ آئے ہو یہ کام اس سے کہیں بہتر ہے یہ سن کر کافل کے ایک بڑے سردار ابو الحسیس نے کنکریاں اٹھا کر ایاس بن معاذ کے مو پر ماری اور کہنے لگا کیا ہم مکہ میں اس کام کے لئے آئے ہیں اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بار جنگ رجاس کا مارکہ پیش آیا ایاس بن معاذ بھی مارا گیا مگر مرتے وقت اس کے زبان پر تقبیر جاری تھی جب بھی مدینہ کے امیر مکہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر تبلیغ فرمایا کرتے تھے اس سال بھی جب حضر قبیلے کے سردار مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ان کا نسب پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم حضر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیات دعوت کرمائیں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے عبلیت میں بازی لے جائیں یہ کہہ کر سب نے اسلام قبول کر لیا یہ چھے اصحاب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اسی طرح اگلے سال بارہ اصحاب مدینہ منورہ سے آئے اور انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بلکہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مسعب تم ان کے ساتھ جاؤ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ کر حضرت اسعب بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان ٹہہرے حضرت اسعب بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مدینہ تھے ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ انساء کے ایک گھر میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دیتی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ حجرت کرنے سے پہلے ہی وہاں کے گرگر میں اسلام پھیلنے لگا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے فریش مکہ سے چھپ چھپ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں مدینہ حجرت کرنا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تیرمہ سال تھا اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم دیا اللہ کا حکم آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا قریش مکہ نے کیا بھی یہ دیکھا کہ آپ مسلمان اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑ رہے ہیں اور روز بروز ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس بات نے انہیں پریشان کر دیا وہ سوچنے لگے کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے ایک دن قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اطبا جبیر بن مطعم نظر بن حارس بن کلا ابن حشام حکیم بن خزام ابو جہل بن سیہ مبیہ اور امیہ بن خلف سب ایک جگہ کٹھے ہوئے وہ سب بڑے پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں ان کی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے مکہ کے ان سرداروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان بھی موجود تھا ابو سفیان کی بیٹی حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکی تھی ابو سفیان قریش کے رئیس عاظم حرب بن امیہ مگر باپ کی موت کے بعد ابو سفیان اس بڑے منصف کو حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا ابو سفیان اگر یہ اپنے باپ کا منصف حاصل نہ کر سکا مگر خاندان بن امیہ خاندان بن امیہ کا سردار وہی تھا اور یہ وہ شخص تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن مشہور تھی ایک سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی رائے پیش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنگینیں ڈال کر انہیں مکان میں بند کر دیا جائے میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دینا چاہیے ایک دوسرے سردار نے کہا ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہر قبیلہ سے ایک شخص منتخب کریں اور پھر سارا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی نیت سلا دے اس صورت میں ان کا خون قبیلوں میں پٹ جائے گا اور حاشم کی اولاد اکیلے تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گی سب سے بڑے شیطان ابو جہل نے اپنی شیطانی رائے پیش کی ابو صفیان بھی دشمنی میں سب سے آگے تھا ابو جہل کا مشورہ سب کو پسند آیا اور انہوں نے چند ہی نمہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا گراؤ کر لیا عرب کے لوگ زنانہ مکان کے اندر گسنا برا سمجھے تھے اس لئے وہ باہر ہی ٹھہرے رہے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے تو یہ فرض ادا کر دیا جائے گا ایک طرف تو قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تشمنی تھی مگر دوسری طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانداری کے بھی قائل تھے وہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پنک پر میری چادر اوڑ کر سوجاؤ سب وہ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنے حضرت علی رضی اللہ عنہ جان چکے تھے کہ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے تین دن پہلے دوپہر کے وقت حضرت ابو بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا مجھے تم سے کچھ مشفرہ کرنا ہے اس لئے یہاں سے سب کو ہٹا دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تحمیل فرمائی اور گھر کے تمام لوگوں کو وہاں سے بیج دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر خوش ہو گئے تو اللہ رب العزت جل جلالوں نے اپنا کرم اور فضل ان اصحاب پر فرمایا جنہوں نے اپنا مال جان تن ماندن ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکیفہ کی محبت عطا فرمائے اور کل بروز قیامت نبی پاک صحابہ رولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کالی کا سیاہ نصیب فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين